نمشکر دوستو سواگت آپ سبھکے ایچ پی ایگزام فیس میں آج کی ویڈیو میں ہم یوجنائے کور کرنے والے ہمانچہ پدیش میں جتنی بھی ویل فیر سکیم آج تک چلائے گئے ہیں وہ ساری اس پی ڈی ایف میں میں نے ڈال دی ہے اگر آپ ایچ پی پیس سی یا الائیڈ سرفیس ایچ پی ایس نیپ سیدھر ایسے ہائی لیول ایگزام کی دیاری کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے یوجنائوں سے لیٹیڈ کوشن پوچھے جاتے ہیں تو اس پی ڈی ایف میں ساری یوجنائے ڈال دی گئی ہے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جنہوں نے ہم سے سٹیڈی مٹیئر لے رکھا ہے ان کے فولڈر میں جو ہے میں اس پی ڈی ایف کو ڈال دوں گا تو آج دیکھیں کیسے کیسے یوجنائے ہمانچہ پردیش میں چلائے گی سارے جو ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے ہاں پر میں نے ڈالیں یہ ہے جو کی ایمپورٹنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہونے چاہیے سب سے پہلی یوجنہ کی ہے ہمانچہ پردیش مکھیا منتری وڈوا ایوم اکل ناری اواز یوجنہ اب دیکھیں اس کا نام ہی کی ہے وڈوا motivational ہوگی عواز لکھا ہے عواز مطلبہ گھر сожалению ہوگی گھر بنانے سے houگی اب پی ڈی ایف انگلیش میں تو یہ ماň سواجنا کہ سمجھ نہیں آئے گا ہندی میں آپ کو ساری چیزیں میں بتاؤں گا تو اس میں کیا ہوگا اس میں جو ہے ودوہ جو عورتیں ہیں یا پھر unmarried ہیں انہیں جو ہے تین لاکھ روپے دیے جائیں گے گھر بنانے کے لئے تین لاکھ روپے دیے جائیں گے مجھے شرط کیا ہے ان کی جو فیملی انکم ہے وہ کیسی ہونی چاہی ہے دھائی لاکھ سے کم ہونی چاہی ہے ٹھیک ہے دھائی لاکھ سے کم اگر فیملی انکم ہے تو تین لاکھ روپے جو ہے ودوہ عورتوں کو دیے جائیں گے گھر بنانے کے لئے مگر ہاں گھر نہیں بناونا چاہی ٹھیک ہے پہلے سے اگر گھر بنائے اس کے بعد اپلائے کرو گے تو ایسا نہیں کہ پھر تین لاکھ مل جائیں گے گھر نہیں ہونا چاہی اگر آپ کے بعد گھر نہیں ہے آپ ودوہ ہو یا پھر آپ کے جو ہے ابھی تک شادی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہو یہاں پر جو ہے ہزبینڈ مر گئے ہیں ان کے لئے جو ہے یہ یوجنا چلائے جا رہی ہے تو ودوہ ایوہ ایکل ناری عواز یوجنا یا پھر یہاں پر سنگل این انمیریڈ بھی لکھا ہے ٹھیک ہے انمیریڈ میں بھی ایک ایج لیمیٹ ہوتی جیسے پنتالیس سال ہوگے شادی نہیں کر رہی تو انہیں انمیریڈ میں گنتے ہیں ایسے نہیں کہ آپ بولو گی میں ابھی انیس سال کی ہوں بیس سال کی ہوں میر کو بھی اس میں اپلائی کرنا ہے تو اس میں بھی تھوڑی شرطیں ہوتی ہیں تو یہ جو یوجنا ہے اس میں تین لاکھ روپے دی جائیں گے مگر شرط ہے دھائی لاکھ سے کم جو ہے فیملی انکم ہونی چاہی یہ نام کیا ہے ہمانچر پردیش مکھے منتری ویدوہ ایوہ ایکل ناری عواز یوجنا سیکنڈ دیکھتے ہیں اب ہماری اگلی سکیم کیا ہے ہمانچر پردیش تو جو ہے جید بھی گئی تھی مگر جو ہے ابھی تک اسے implement نہیں کر پائی اب جو ہے اس میں کافی سارے شرطیں ڈال دیئے کہ ایسا نہیں کہ ہر ایک عورت کو دیں گے وہاں پر بھی ہونا چاہی کہ ہاں فیملی انکم کم ہونی چاہی گھر میں کوئی سرکاری نوکری نہیں ہونا چاہی کوئی ٹیکس پیئر نہیں ہونا چاہی تو ویسی جو ہے شرطیں بھی لا دی گئی ہے مگر important کہیں یہاں پر ڈیڑھ ہزار روپے جو ہے مہینے کے دیے جائیں گے اس سکیم کے انڈر اور لولز پیتی میں جو ہے سب سے پہلے یہ implement کی گئی ہے فرسٹ فیز میں پھر جو ہے پورے ہمانچل میں سے implement کرنے کا جو ہے کام کیا جائے گا ابھی تک جو ہے نہیں ہو پائی ہے مگر ہمارے لئے important کہ ہے پندرہ سو روپے جو ہے اس سکیم میں دیے جائیں گے اگر آپ سے پوچھا جائیں اور اس کا نام بھی اب چینج کر دیا گیا ٹھیک ہے یہاں پر نام کیا رکھ دیا ہے اندرہ گاندی مہیلا سمان نیدی تھا پہلے اب رکھ دے ہمانچل پردیش اندرہ گاندی پیاری بہنہ سکھ سمان نیدی یوجنا تو یہاں پر نام چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اندرہ گاندی مہیلا سمان نیدی یوجنا جب election کا ٹائم تھا تب یہ سکیم مہینے نے بولی اب اس کا نام چینج کر دیا ہے ہمانچل پردیش اندرہ گاندی پیاری بہنہ سکھ سمان نیدی یوجنا تو اس میں کافی سارے شرطیں لگا دیئے اب ایسا نہیں کہ ہر ایک عورت کو یہاں پر ڈیڑھ ہزار دیے جائیں گے اور اس میں 18 سے 60 سال کے جو بیچ میں وومنس ہوگی انہی کو کور کیا جا رہا ہے مگر کافی سارے شرطیں جو ہیں وہ لائے گئی ہے تو جب دینا سٹارٹ کریں گے تب ہمیں پورا پتہ لگ جائے گا ویسے جیسے ٹیکس پیر نہیں ہونا چاہیے یا پھر کوئی گھر میں سرکاری نوکلی نہیں ہونا چاہیے تو ایسے انہوں نے ایک پرفورما بھی جو ہے تیار کر رکھا ہے نیکس دیکھتے ہیں ہمانچل پردیش مکھے منتری سکھ آشرے یوجنا ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہے ہمانچل پردیش مکھے منتری سکھ آشرے یوجنا تو اس میں کیا ہے جو اورفن چائلڈ جن کے گھر والے نہیں ہیں جیسے جن کے پیرنٹس ہی نہیں ہیں تو ان کے لئے یہ یوجنا لائے گئی ہے تو اس میں جو ہے الگ الگ ایج میں انہیں پیسے دی جارے ہیں تائیس سال تک ان کا خیال سرکار رکھے گی ٹھیک ہے اس یوجنا کے انڈر چار ہزار اورفن بچے سیلیکٹ بھی کر دیا گیا ہے ہمانچل میں ٹوٹل چار ہزار بچوں کو جن کو جیسے چودہ سال تک اگر بلو ہوں گے تو ایک ہزار پر محنت دیا جائے گا چودہ سے اٹھارہ سال ہوں گے تو دھائی ہزار دیا جائیں گے اگر مان لیجے جو ہے وہ کوچنگ یا ہوسٹل فیسلیٹی لینے چاہتے ہیں تو ان کے لئے اٹھارہ سال کے بعد ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے اگر مان لیجے کوئی خود کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے تو دو لاکھ روپے دیے جائیں گے مان لیجے کوئی یہاں پر میریج کرنا چاہتا ہے تو بھی دو لاکھ روپے دیے جائیں گے تو ایسے جو ہے یہاں پر بریکٹس بنا رکھے ہیں کہ اس ایج گروپ میں جو ہے اتنے پیسے دی جائیں گے سال کے جو ہے پندرہ دن کو ان کو جو ہے بھی دی جائے گی تو کیا ہوگا اس میں مگر ستائیس سال تک بچے انہی کو اورفن مانا گیا اس میں ٹھیک ہے تو ستائیس سال کے بعد یہ جو فیسلیٹی ہے پھر یہ نہیں ملے گی تو کس میں ہمانشہ پردیش مکھے منتری سکھ آشرے یوجنا تو یہاں پر سارا اس میں جو ہے بتا رکھا ہے کس کس ایج تک جو ہے دیے جائیں گی اور پوکٹ منی جو ہے چار ہزار روپے بول رکھا ہے تو ایک طرح سے ان کے پیرنٹس نہیں ہے تو سرکار نے جو ہے ایک طرح سے انہیں گود لے رکھا ان کا سارا خرچہ جو ہے سرکار جو ہے اٹھائے گی یہاں پر اب دیکھتے ہیں نیکس یہاں پر ہمیں کیا دے رکھا ہے اب اس میں دیکھیں بجٹ بھی بتا رکھا ہے کہ ہاں 101 کروڑ ٹھیک ہے تو جب اسے لائے گیا تھا تو 101 کروڑ کا جو ہے اس کے لئے بجٹ بھی نکالا گیا تھا کہ 101 کروڑ روپے اس میں خرچ کے جائیں گے لانچ ایئر بھی بتا رکھا ہے کبھی کبھی لانچ ایئر پوچھ لیتے ہیں کبھی جو ہے یوجنا سٹارٹ گئے گئی تو 2023 میں جو ہے یہ یوجنا لائے گئی تھی نیکس دیکھتے ہیں مکھے منتری سواب علمبن یوجنا تو یہ آپ نے پڑی بھی ہوگی یہ ایک طرح سے انٹرپنورشپ کے لئے مان لیجے کوئی اپنا خود کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سرکار ہیلپ کرے گی سبسیڈی دیتی ہے ایک طرح سے تو سرکار جو ہے سبسیڈی دیتی ہے میل جو ہوں گے جو میل ہوں گے ان کو 25% دی جاتی ہے فی میل کو 35% تو یہ یاد اٹھنے والی بات ہے اگزام میں پوچھا گیا ہے کہ جو فی میل انٹرپنور ہے ان کو جو اگر خود کا بزنس شروع کرنا ہو تو اس میں سوام بھل ہم من یو جنا کے اندر جو ہے کتنی سبسیڈی دی جاتی ہے تو یاد اٹھنا ہے میل ہوگا تو 25% سبسیڈی ملے گی فی میل ہوگا تو یہاں پر 35% سبسیڈی دی جاری ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے جو ہے امپورٹنٹ ہے شیڈیول کاسٹ ہے شیڈیول ڈرائب سے ہوگا تو 30% یہاں پر دی جاری ہے تو میل اور فی میل کی زیادہ یاد اٹھنا میل کے لئے 25% سبسیڈی ہے اور فی میل کے لئے جو ہے 35% سبسیڈی یہاں پر دی جاری ہے تو اس میں 60 لاکھ تک کا لون آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے 60 لاکھ تک کا لون لوگے تو اس میں جو سرکار ہے وہ 5% کی انٹرسٹ پر سبسیڈی آپ کو دے گی اگر 60 لاکھ کا لون لیتے ہو اپنا خود کا پروجیکٹ لگانے کے لئے تو اس میں جو ہے انٹرسٹ سبسیڈی بھی آپ کو دی جائے گی سرکار دوارہ کتنی 5% کی انٹرسٹ سبسیڈی دی جائے گی اور گورنمنٹ لینڈ اگر آپ لینا چاہتے ہو تو 1% جو ہے ریٹ پر آپ کو جو ہے وہ دی جائے گی ساتھ میں یہاں پر سٹیمٹ ڈوٹی بھی جو ہے 3% چارج کی جائے گی آپ سے ویسے زیادہ ہوتی ہے 3% چارج کی جائے گی یہاں پر اور یہ ایک طرح سے آپ کا جو ہے کولیٹرل فری لون ہے تو یہاں پر آپ کو یاد رکھنے والی کیا باتتا ہے یہاں پر جو ہے مکھیا منتری سواوالنبن یوجنا اس میں جو ہے اگر آپ خود کا کچھ منفیکچرنگ یونٹ لگانا چاہتے ہو ٹریڈنگ یونٹ لگانا چاہتے ہو تو اس کے لئے سبسیڈی کتنی جاری ہے میل کو جو ہے 25% اور فی میل کو 35% سبسیڈی دی جاتی ہے اور یہ ایکزام میں آیا ہوا کوشن ہے چلیے نیکس دیکھتے ہیں نیکس ہماری یہاں پر کونسی یوجنا ہے اب یہاں پر دیکھیں age limit بھی بتا رہی ہے eligibility بھی پتا ہونے چاہیے جیسے میل جو ہے 18 سے 45 سال تک eligible ہے اور female جو کینڈیٹ ہے وہ 18 سے 50 سال تک اس میں eligible ہے تو eligibility بھی آپ کو پتن ہو چیئے میل کون apply کر سکتے ہیں جو 18 سے 45 سال کے بیچ میں اور female 18 سے 50 سال نیکس دیکھتے ہیں مکھے منتری گرہینی سوویتھا یوجنا اب اسی یوجنا میں کیا ہے ایک آپ کی center کی ہے جس سے اجوالہ یوجنا اس میں سیلینڈر دیے جاتے ہیں جو گریب پریبار کے ہیں بی پیل فیملی کے انہیں سیلینڈر دیے جاتے ہیں تو ایسی جو اس میں cover نہیں ہو پائے جو اجوالہ یوجنا میں cover نہیں ہو رہے انہیں سرکار نے گرہینی سوویتھا یوجنا میں cover کیا ہے ایک طرح سے دیکھو کہ ایوشمان یوجنا ہے center کی ایوشمان یوجنا جس میں 5 لاکھ اس میں LPG سیلینڈر دیے جائیں گے تاکہ جو state ہے اسے smoke free state بنایا جا سکے جیسے لوگ ابھی بھی کیا کرتے ہیں لکڑی جلاتے ہیں پھر کھانا بناتے چھولے پہ تو LPG کا use کریں اس وجہ سے اس کو لائے گیا گیا گرہینی سوویدھا یوجنا اس میں تین LPG sender absolutely free ملیں گے بلکل free اس میں ملیں گے مگر شرط بی پیل category میں ہوگا اسی کو دیا یہاں پر جائے گا اور اسے کون implement کر رہا ہے جو ہے اسے implement کر رہا ہے کبھی کار پوچھ بھی لیتے ہیں یہ یوجنا کس کے دوارہ چلائے جا رہی ہے تو گرہینی سوویدہ یوجنا جو ہے کس کے دوارہ چلائے جا رہی ہے جس میں free gas connection جو ہے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں لکھی دوارہ شادی کرا رہے ہے تو کنیا دوارہ یہاں پر کیا جا رہا ہے تو یہاں پر جو distrute گرل ہے اب distrute کیا ہوتی ہے جیسے مان لیجے کسی کے فادر نہیں ہے کوئی گرل ہے اس کے فادر نہیں ہے یا پھر اس کے فادر جو ہے ان کھرچ نہیں کر سکتے شادی نہیں کرا سکتے یا پھر جو لڑکی ہے وہ orphan ہے اس کی ممی پاپا دونوں ہی نہیں ہے یا neglected girl ہے چھوڑ دی گئی ہے تو ان کو اس میں cover کیا جاتا ہے یا پھر divorce لے بجٹ میں بڑھا دیا ہوگا تو شاید بڑھ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے مکھے منتری کنیدی یوجرہ میں ایک girl کو شادی کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو distrude woman اسے شادی کرنے کے لئے 51,000 سرکار دیتی اور کس کے دوارہ چلائے جا رہا ہے یہ جو آپ کی سکیم ہے department of women child development of himachar پدیش government department of women and child development دوارہ یہ سکیم چلائے جا رہی ہے تو جو distrude girl یا woman ہے انہیں 51,000 روپے دیے جا رہے ہیں اور ایک بار چیک کرنا ہے 51,000 ہے کہ اسے increase کر دیا گیا ویسے میں نے پوری کوشش کی ہے آپ کو accurate data دینے لئے پھر بھی کہی نہ mistake ہو سکتی ہے کم سے کم 30 سے بھی پر سکتی شادی کا یا پھر مم پاپا دونوں نہیں ہیں یا سب کو یہاں پر کور کیا جائے گا اور اس میں ایک شرط اور ہے اب جیسے بھی دکھانا پڑے گا سال کا جو آپ income 35000 سے کم ہے تب ہی آپ یہاں پر benefit لے سکتے ہیں next دیکھیں ہمارش پردیش بیٹی ہے انمول یوجنہ یہ آپ سے پوچھ رہے کب لانچ گئی تھی 2010 میں لانچ کی گئی تھی یہ ڈیٹے بھی یاد رکھ کہ بیٹی ہے انمول یوجنہ یعنی girls سے لیٹی یہ یوجنہ ہوگی جولائی 2010 یہ لانچ کی گئی تھی اس میں جو girls ہوتی ہے جیسے دیکھا گیا ہران کی جو strength وہ کم ہوتی جاری کی پیٹ میں مار دیتے جیسے پتہ کر لیتے کہ لڑکی ہے لڑکا پہلے جو تھوڑا مطلب چلا ہوا تھا کہ ہاں مشین لگانی اس سے بات لگ جات تھا تو اس چیز کو ختم کرنے کے لئے لڑکی ہو رہی ہے سرکار اس کا خرچہ اٹھائے گی ایسے نہیں کہ اس کو پیٹ مار سکتے پر سکولرشپ بھی دی جائے گی تو یہ سکیم کس کے لئے بی پی فیمیلیز کے لئے بی پی فیمیلیز کے لئے جو کس لئے کیا گیا یہ to stop child marriages of girls ھیک ہے child marriage ھیک دی جائے ایسے نہیں کہ پڑھائی چھوڑ دو کے بیچ میں تو بھی آپ پیسے جائیں جو فیشری girls ہوگی جنہوں نے 18 سال complete کر لئے 18 سال complete کرنے میں ہی 21 جو fix deposit ہو ہے وہ نکال سکتے ہیں next دیکھتے ہیں ہمانجر پتش مکھے منتری گیاندی پیوجنا اب اس میں مکھے منتری گیاندی پیوجنا اب آپ نیاد رکھنے اس میں لون دیا جائے گا 20 لاکھ بچہ ہے وہ abroad جا پڑھ نا چاہتا ہے یا اپنی higher study کرنا چاہتا ہے کوئی technical education لینا چاہتا ہے اور اس کے لون دیا 10 لاکھ لون لے لیا 10 پر سرکار کی 4 پر سرکار 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 مکھے منتری گیاندی بیوجنا کتنے دیے جائیں گے 20 لاکھ تک لون پہلے 10 لاکھ انکریز کر دیا جیسے بجٹ آتے ان میں کچھ کچھ انکریز کرتے رہتے ہیں 10 لاکھ تھا 20 لاکھ کر دیا گیا ہے جو پوچھا جا سکتا ہے اگزام میں اب دیکھیں میدھا پروسان یوجنا تو میدھا پروسان یوجنا میں کیا ہے یہاں پر جو ہے فائننشل اسسٹنس ملے گی ایک لاکھ روپے کی ٹھیک ہے کوچنگ مالی جی آپ کوچنگ لینا چاہتے ہیں کوئی اگزام کی کوچنگ کومپٹیٹیو اگزام کی تو ایک لاکھ تک کی فائننشل اسسٹنس دی جائے گی میدھا پروسان یوجنا میں ایسا نہیں ہے اب سب کو دے دیں گے اس میں بھی جو میری روٹوریس ہوں گے ٹھیک ہے جو ٹاپ کے سنڈنٹ ہوگے ان کو دی جائے گی ایک لاکھ تک کی یہاں پر جو ہے فائننشل اسسٹنس دی جائے گی ٹھیک ہے کومپٹیٹیو اگزام کی تیاری کرنے کے لئے اور یہ سٹارٹ کے اب کی گئے تھی دوزار اٹھارہ میں یوجنا لائے گئے تھی میدھا پروسان یوجنا تو اس میں ایک لاکھ تک کا جو ہے دیا جائے گا بچوں کو تاکہ وہ جو ہے کومپٹیٹیو اگزام کی تیاری کر سکے اب کون سا دپارٹمنٹ سے چلا رہا ہے ہائیئر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف ہمارچ اب دیش تو اس میں کیا ہے کون کون سا اگزام کور کیے گئے ٹھیک ہے ایک لاکھ تک کی جو ہے اسسٹنس دی جائے گی جیسے نیٹ کورس جوائن کرنا چاہتے ہو آئی ٹی جی کا کورس ایمز کا کوئی کورس جوائن کرنا چاہتے ہو ایک لاکھ تک کی جو ہے یہاں پر آپ کو فائنانشل اسسٹنس دی جائے گی وہ بھی میریوٹوریس ٹھیک ہے سب کو نہیں جو ٹاپ کے سٹوڈنٹ ہوں گے اب اس میں بھی جو ہے تھوڑا سا انہوں نے ڈیوائیڈ کرکا ایسے نہیں کہ آپ جنرل کیٹیگری ہو تو آپ کو مل جائے گی یہاں پر انہوں نے کیٹیگری بھی بتا رکھے ہیں کہ اگر آپ شیڈیول کارس سے بلونگ کرتے ہو تو آپ لے سکتے ہو شیڈیول ٹرائب سے بلونگ کرتے ہو یعنی ایسٹی سے بلونگ کرسکتے ہو تو لے سکتے ہو یا پھر او بی سی سے ٹھیک ہے ادھر بیک وڑ گلاس سے اور آپ کا جو ہے بی پیل راشن کارڈ بنا ہونا چاہیے تو جنرل والوں کے لئے نہیں ہے یہ ایسٹی اور او بی سی والے سٹوڈنٹس کے لئے ہی یہ والی یوجنا لائے گئی ہے اور اس میں ہوگا کیا جو فیملی انکم ہے وہ بھی دھائی لاکھ سے کم ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو کافی ساری شرطیں ہاں پر ڈالی گئی ہے کہ دھائی لاکھ سے کم جو ہے فیملی کی انکم ہونے چاہیے آپ جو ہے ایسٹی او بی سی جو ہے ورک کے ہونے چاہیے تب ہی جو ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو تو میدہ پروسان یوجنا کے لئے جو ہے ایک لاکھ روپے جو ہے آپ پر دیے جائیں گے ان سب ایگزامز کی تیاری کرنے کے لئے تو نام کیا ہے میدہ پروسان یوجنا سٹارٹ کب کی گئی تھی 2018 میں جو ہے اسے سٹارٹ کیا گیا ہے چلیئے نیکس دیکھتے ہیں نیکس یہاں پر کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں eligibility بھی بتا رکھے ایسا نہیں ہر کوئی سی کو مل جائے گی یہاں پر دیکھیں eligibility بھی بتا رکھے جیسے مالی جی candidate studying in 12 ٹھیک ہے 12 وی کلاس میں پڑھتے ہیں تو کیا ہے یہاں پر 75% ہونے چاہیے جنرل category student کی اور 75% ہونے چاہیے SCST OBC جو یہ student ہے ان کے لئے تب ہی یہ apply کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھنے والی بات ہے جنرل category کا کیوں بتایا ہے جب یہاں پر اوپر دیر کھائے گی جنرل والوں کے لئے تو ہے یہ نہیں people of the following caste are eligible for meda prosan yojna تو یہاں پر شیڈیول caste کے لئے ہے شیڈیول tribe کے لئے ہے اور OBC کے لئے ہے ٹھیک ہے OBC کے لئے یہاں پر یہ دیا گیا ہے اور BPL راشن card holder ہونے چاہیے تو شاید BPL family ہوں گے جنرل میں تو وہ بھی apply کر سکتے ہوں گے یہاں پر یہ زیادہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے یہاں پر اتنا detail میں نہیں آتا کہ کتنے percent number ہے تو آپ apply کر سکتے ہوں ٹھیک ہے کلپنا چاولہ چھترہ ورتی یوجنا اب اس میں کیا ہے کلپنا چاولہ چھترہ ورتی یوجنا اس میں جو girl student ہے ٹھیک ہے girl student ہے انہیں پندرہ ہزار روپے دیے جائیں گے ٹھیک ہے پندرہ ہزار روپے دوہے دیے جائیں گے یہ بارہ تیرہ میں scheme لائے گئے تھی اسے جو ہے higher education department چلا رہا ہے اور باروی کے بعد مان لیجی آپ کوئی بھی stream میں کرتے ہو commerce art science میں باروی کے بعد جو ہے آپ اگر باروی میں top کرتے ہو ایک طرح سے girl student ہو تو آپ کو جو ہے پندرہ ہزار روپے یہاں پر دیے جائیں گے تو اس میں زیادہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پس یہ یاد رکھنا کلپنا چاولہ چھاترہ ورتی یوجنا اب کلپنا چاولہ کیا تھی لیڈیز تھی تو لیڈیز سی لیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو وومن سی لیٹیڈ ہوگی یہ scheme تو ویسی یاد رکھ لینا تو وومن سی لیٹیڈ ہے girls student سے girls student جو ہے meritorious student ہوگی انہیں topper girls ہوگی انہیں جو ہے پندرہ ہزار روپے جو ہے اس میں دیے جائیں گے ٹھیک ہے 12 میں جو بھی top کرے گی اب نیکس دیکھتے ہیں حمال شہ پردیش ڈاکٹر امبیٹ کر میدھاوی چھاترہ ورتی یوجنا تو اس میں کیا ہے حمال شہ پردیش ڈاکٹر میدھاو امبیٹ کر میدھاوی چھاترہ ورتی یوجنا تو اس میں جو sc work کے student ہے یا o b c کے ہیں other backward class کے ان کو جو ہے 18000 روپے per year دیے جائیں گے ٹھیک ہے per year دیے جائیں گے 10th میں آپ کے marks دیے جائیں گے 10th میں marks دیے جائیں گے sc اور o b c student کے اس basis میں جو topper ہوں گے انہیں جو ہے ہر سال 18000 روپے دیے جائیں گے ٹھیک ہے دو سال کی لائے جی پر ہوگی یعنی 11th اور 12th میں آپ کو اس میں کتنے مل جائیں گے 18000 روپے مل جائیں گے based on your performance ٹھیک ہے تو یہاں پر بچے کتنے select ہوں گے sc category جو ہے 1250 student کو select کیا جائے گا اور جو o b c ورک کے ہوں گے وہاں پر ہزار بچوں کو select کیا جائے گا تو total اتنے ہی بچے پورے ہمارچل سے select ہوں گے جنہیں دو سال کے لئے 18000 روپے دیے جائیں گے کونسی scheme کے انڈر ہمارچل پدش ڈاکٹر امبیٹکر میدھاوی اور o b c category یہ بھی یاد رکھنے کون کونسی category s c اور o b c category students کو یہاں پر دیے جائیں گے ہمارچل پدش girls کوٹی scheme 2023 عویس میں جب budget آیا تھا تو اس سمیں جو ہے بولا گیا تھا جو girls ہوں گی انہیں 25000 روپے دیے جائیں گے کس لئے دیے جائیں گے تاکہ وہ electric سکوٹی لے سکے اور ہمارچل کو green state بھی بنایا جا سکے اور girls ہوتی ہے وہ school کیوں نہیں جاتی کافی time دیکھا جاتا کہ گھر ہے سکوٹی سے دور 25000 کی یہاں پر سبسیڈی دی جائے گی سکوٹی کو خرید کے لئے تو اس کا نام کی ہمارچل پدیش girls سکوٹی سکیم باقی اسے جو اچھے سے launch نہیں سرکار جو launch تو نہیں پاتی اچھے لانچ تو لڈیا تھا مگر زیادہ لڑکی اس کا benefit نہیں لے پائی سکوٹی سکیم اس میں 25000 روپے سبسیڈی دے گی گر جن کی ایج 18 سال سے اوپر اور 20000 لڑکیا چنی جائے گی ہمارچل مکھے منتری عواز یوجنہ عواز سے عواز سے پہلے سکیم اس میں عواز تھا گھر بنانے ٹائپ کا ہمارچل مکھے منتری عواز یوجنہ میں پہلے جب گھر کام شروع گا پہلے بیچ میں 45000 رو کمپلیٹ ہو جائے گا چالی ہزار تو ٹوٹل ڈیڑھ لاکھ روپے جو ہے گھر بنانے کے لئے دیا جائے گا مکھے منتری عواز یوجنہ میں اور یہ بی پیل کٹیگری جو بی پیل کٹیگری میں ہوگے ان لوگوں کو پیسہ دیا جائے جن کے پاس خود کا گھر نہیں ہے مکھے مکھے منتری جائیں جن کے پاس اپنا خود کا گھر نہیں ہے ہمان چا پردیش مکھے منتری کسان او کتی دار کتی مزدور جیون سرکشا یوجنہ اب دیکھئی یہاں پر جیون سرکشا یوجنہ یعنی جیون سے لیٹیڈ ہوگی مرنے پر کچھ مل جائے کسی کسان کے مرنے پر کچھ مل رہا ہوگا تو یہاں پر یوجنہ کا نام پڑھ مل جاتا ہے مکھے منتری کسان او کتی ہار مزدور سرکشا یوجنہ تو کسان ہوں گے اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تین لاکھ روپے دی جائیں گے مکھے منتری کسان او کھتی ہار مزدور سرکشا یوجنہ تو اس میں کہ تین لاکھ روپے دی جائیں گے کسی کسی کسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر اگر 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 پوری فنگر کٹ گی تو بیس ہزار مل اگر ہاف فنگر کٹی یا تھم کٹا تو بیس دس تو اس میں کیا ہے آپ کو یہ امانٹ یاد رکھ ہے اگر اگر کسی 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 کسان کی تو 3 لاکھ روپے دی جائیں گے مکھے منتری کسان ایوہم کھتی مزدور سرکشا یوجنہ میں اب اس میں بھی جو ہے تھوڑی فورمیلٹیز لگا رکھی جیسے دو خیت منتری کھت سنرکشن یوجنہ میں جو ہے اگر سینگل فارمر اپلائی کرتا ہے فینسنگ کرنے کے لئے ٹھیک ہے وائر فینسنگ پورا کھت جو ہوگا آپ کا جو بھی جگہ اگرکلچر لینڈ ہوگا اس کا جب فینسنگ کی جائے گی اس میں جو بھی کسٹ آگی اس چلائے گا کون سا ڈیپارٹمنٹ چلائے گا اگری کلچر سے لیٹے ڈیپارٹمنٹ چلائے گا تو یہاں پر دیکھیں ڈیپارٹمنٹ آف اگری کلچر تو اس سکیم کو کون چلا رہا رہا ہے ڈیپارٹمنٹ آف اگری کلچر حمات 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 ٹیٹسٹ ابھی اس بار کیا جو بجٹ تھا اس میں آئی تھی تو ساری سکیم یہاں پر کور کی جاری ہے اب اگر 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 سکیم اگر اگر آپ کی سکیسٹی سکیسٹی نائن ایئرز کی ایک ہزار روپے پر منت ملیں گے اگر آپ کی ستر سے زیادہ ایج ہے تو ستارہ سو روپے پر منت یہاں پر دی جائیں گے فیمیل میں کی سکیسٹی سکیسٹی نائن تک ایج ہے تو ڈیرھ ہزار ملیں گے اور سیونٹی سے زیادہ ہے تو ستارہ سو یہاں دی سکیسٹی سکیسٹی نائن میل میں ہزار روپے پر منت ستر سال سے زیادہ ہوگی تو ستارہ سو جائے گی اور فیمیل میں سکیسٹی سکیسٹی نائن ہے تو ڈیرھ ہزار اور ستر سے زیادہ ہوگی تو ستارہ سو تو ستر سے زیادہ چاہی پریسے جاتا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی آپ سو کو پتا ہے تو پیسے کو بھی انکریز کیا جاتا ہے ہمانشا پردیش سکیم اپنی سکیم سکیم جاتی چیم سکی 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 نائن پرسنٹ 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 ملے گی جائیں گے اگر سکی سکی نائن دیس گے تو اس میں age کا فیکٹر لیں ہوتا یہاں پر disability دے جاتا ہے 茬 ہمام کرنے کی ٹوٹل کے تم قبضی میں توجائے ہوگا 100009 débد سے 40 سے 60 سے 60 سے 60 سے 60 سے 70 سے 80 سے 90 سے 80 سے 60 پر 60 سے 40 سے 60 میں 5000 تفاصل ہے تو میں بھی خسل دے جو ڈنگ سے 60 سے 60 سے 45 کریں ک куда نوضہ دیکھتا ہے Blair خرم جول رہے رہی ستر پرسنٹ سے زیادہ ہوں گے تو ستارہ سو روپے دیے جائیں گے ٹھیک ہے دونوں میں اگر ستر پرسنٹ سے زیادہ ہے تو یہاں پر ڈیڑھ ہزار روپے جو ہے دیے جائیں گے نیکس دیکھتے ہیں ہمانچہ پردش ویڈو ڈسٹوٹ اور سنگل وومن پینشن سکیم تو یہاں پر دیکھیں ویڈو جس کا پتی مر چکا ہے اسے ویڈو کہتے ہیں ڈسٹوٹ کیا ہو گیا مان لی جی جو گریب ہے جن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ان کے پاپا نہیں ہے پھر اورفن ہے تو ان کو بھی جو ہے آن پر پینشن دی جاتی ہے تو کتنی جیت آتی ہے جو وومن ہوگی ویڈو وومن ہوگی ان کو ڈیڑھ ہزار روپے کی جو ہے پینشن دی جاتی ہے ہمانچہ پردش میں ٹھیک ہے تو ایج کٹیگری کیا ہے ایج کٹیگری فور ویڈو انڈسٹوٹ وومن اس ایٹین ایر اور موڈ اٹھارہ سال سے زیادہ ہونے چاہیے جو ویڈوز ہوگی ہے تو ان کو جو ہے ڈیڑھ ہزار روپے ہمانچہ پردش میں دی جائیں گے اگر مان لی جی آپ انمیریڈ ہو جس میں ناکہ باتا ہے تھا پنتالیس سال آپ کی ایج ہے تو وہ اس میں بینیفیڈ لے سکتے ہیں پنتالیس سال کی ایج ہوگی ہے ابھی تک شادی نہیں کری تو ان کو بھی جو ہے ڈیڑھ ہزار روپے کی یہاں پر پینشن لگ جائے گی اور یہاں پر جو ہے تھوڑا سا اور بھی انہوں نے بتا رکھا ہے کہ مان لی جی سنگل وومن دیسٹوڈ وومن نے تو ان کی پینتیس ہزار سے زیادہ جو ہے انکم نہیں ہونے چاہیے سال کی جو ہے فیملی انکم پینتیس ہزار سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تب ہی یہ ڈیڑھ ہزار جو ہے دیے جائیں گے اور جو ویڈو ہے جن کے پتی مر گئے ان کے لئے کوئی بھی یہاں پر جو ہے انکم کا کریٹیریہ نہیں ہے ٹھیک ہے انکو تو دیے ہی جائیں گے جو ویڈوز ہوگی ہمانچہ پتیش میں ان کو ڈیڑھ ہزار ملے گا ہی ملے گا کوئی انکم کا کریٹیریہ نہیں ہے مگر جو سنگل وومن ہے ان کی جو ہے پینتیس ہزار سے جو ہے کم ہونے چاہیے سال کی انکم تب ہی جو ہے ڈیڑھ ہزار دیے جائیں گے نیکس دیکھیں ہمانچہ پتیش مکھے منتری سہارا یوجنا اب سہارا یوجنا میں کیا ہے سہارا دیا جا رہا ہے کوئی بھی جیسے ہمانچہ پتیش میں اس کے کوئی سیریس بیماری ہو رکھی ہے تو اس کے لئے جو ہے یہاں پر تین ہزار روپے اسے پر منت دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوزار بیس میں اسے لانچ کیا گیا تھا اور کون اسے جو ہے ہینڈل کر رہا ہے اب دیکھیں بیماری اسے لیٹڈ ہے تو ہیلتھ دپارٹمنٹ کرے گا تو کیا لکھا ہے دپارٹمنٹ آف ہیلتھ جو ہے اس سکیم کو چلا رہا ہے تو اس میں جو ہے تین ہزار روپے پر منت دیے جاتے ہیں کوئی بھی ویکتی جو ہمانچہ کا ہے جسے کچھ ایسی ڈیسیز ہے جیسے یہاں پر دیکھیں کینسر جیسی ہے پارکسن ہے مسکولر ڈیسٹروفی ہے تھلیسیمیا ہے ہیموفیلیا ہے کرونک رینل فیلیر ہے یا اینی ادر لائف تھرٹنگ ڈیسیز ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر یہ ساری ڈیسیز ہے تو یہاں پر جو ہے تین ہزار روپے اس ویکتی کو ہمانچہ پردیش میں دیے جائیں گے کونسی سکیم کے انڈر ہمانچہ پردیش مکھے منتری سہارا یوجنا تو ہمانچہ پردیش مکھے منتری سہارا یوجنا تو سہارا یوجنا ہے اس کے انڈر جو ہے تین ہزار روپے دیے جائیں گے کوئی بھی پرسن جو لائف تھرٹنگ ڈیسیز سے سفر کر رہا ہے تو یہاں پر جو ہے ہمارشہ پردیش مکھے منتری سہارا یوجنا نیکس دیکھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز لکھئے تھوڑی سی یہاں پر انہوں نے ڈال رکھا ہے کہ یہاں اینول انکم جو ہے چار لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تب ہی اس یوجنا کا بینفٹ لیا جا سکتا ہے تو کوئی بھی پرسن جس کی فیملی انکم چار لاکھ سے زیادہ نہیں ہے وہ یہاں پر جو ہے الیجیبل ہوگا جو بھی کوئی سیریس ڈیسیز سے سفر کر رہا ہے اسے جو ہے منتری تین ہزار ملیں گے مگر اس کی فیملی انکم چار لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے next دیکھیں ہمارشہ پردیش راجیو گاندی سوروزگار یوجنا تو یہاں پر کیا لکھا ہے ہمارشہ پردیش راجیو گاندی سوروزگار یوجنا تو روزگار سے related ہوگی نوکریوں سے related کچھ یوجنا ہونے والی ہے تو ہمارشہ پردیش راجیو گاندی سوروزگار یو جنا تو اس میں کیا ہے سبسیڈی دی جائے گی ٹھیک ہے مال لیجے کوئی وقتی ہے جو ای ٹیکسی لیتا ہے ای بس ای ٹرک لیتا ہے یا پھر کوئی منشینری ایکوپنٹ لیتا ہے ڈینٹل کلینک کے یا کچھ جو ہے میگا وارٹ ٹھیک ہے سولار پاور کو جائے لگاتا ہے ایک میگا وارٹ تک کا تو اسے جو ہے پچاس پرسنٹ سبسیڈی دے گی یعنی جو بھی خرچہ ہوگا اس کا پچاس پرسنٹ جو ہے سرکار اٹھائے گی پچاس پرسنٹ جو ہے اس وقتی کو اٹھانا پڑے گا کونسی سکیم میں نام کی ہے ہمانشہ پتش راجیف گاندی سوروزگار یو جنا تو اس سے کیوں گیا جا رہا ہے تاکہ جو وقتی ہے اپنی آئے کا جو ہے تھوڑا پیسہ جٹا سکے یہاں کچھ کام کر سکے اس سے جو ہے اس سے تھوڑا پیسہ ملے تو اس کے لئے جو ہے یہاں پر اس کو روزگار مل سکے تو ہمانشہ پتش راجیف ایکٹیوٹی تو کوئی بھی ایکٹیوٹی جس سے جو ہے اسے روزگار مل سکے تو اس میں جو ہے پچاس پرسنٹ سرکار اٹھائے گی پچاس پرسنٹ جو ہے اسے یہاں پر اٹھانا ہے اور اس اپلیکنٹ یعنی جو امیدوار اپلائی کرے گا اس کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہونی چاہیے نیکسٹ ہے ہمانشہ پتش سورن جنتی آشرے یو جنا تو سورن جنتی آشرے ہمانشہ پتش سورن جنتی آشرے یو جنا تو آشرے کیا ہوگیا جیسے چھت مل گی نا تو ویسی یہ گھر بنانے کے لئے جو ہے یو جنا ہے ہمانشہ پتش سورن جنتی آشرے یو جنا تو اس میں جو ہے ڈیڑھ لاکھ روپے دی جائیں گے ٹھیک ہے ڈیڑھ لاکھ روپے دی جائیں گے کس کو کوئی کینڈریٹ جو ہے ایسٹی کا ہے یا او بی سی کا ہے ٹھیک ہے اور جس کی فیملی انکم پینتیس ہزار سے کم ہے تو اسے جو ہے ڈیڑھ لاکھ روپے دی جائیں گے گھر بنانے کے لئے اگر اس کو خود کا گھر نہیں ہے کونسی سکیم کے انٹر ہمانشہ پتش سورن جنتی آشرے یو جنا تو اس کے انٹر جو ہے ایسٹی او بی سی ورک کے جو ہوں گے وہ اگر اپلائی کرتے ہیں ان کی فیملی انکم جو ہے پینتیس ہزار سے کم ہے تو انہیں ڈیڑھ لاکھ روپے جو ہے سرکار دے گی گھر بنانے کے لئے 2020 میں اس یو جنا کو جو ہے سٹارٹ کیا گیا تھا ہمانشہ پتش سورن جنتی آشرے یو جنا نیچ دیکھیں ہمانشہ پتش مکھے منتری لگو دکاندار کلیان یو جنا تو لگو دکاندار تو دکاندار سے لیٹیڈ ہوگی ٹھیک ہے تو کلیان ہوگا دکاندار کا تو دیکھتے ہیں کیا کلیان کیا جا رہا ہے تو اس میں جو ہے سبسیڈی دے جا رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی جیسے مالی جی کوئی ریڈی لگانا چاہتا ہے کوئی بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہے کا دیس پرسنٹ میں تو اس میں پچاس پرسنٹ سبسیڈی دے گی انٹرسٹ پر تو یہاں پر دس پرسنٹ لگ رہا تھا تو اس کا آدھا ہی اسے جو ہے لون دینا پڑے گا آدھا جو انٹرسٹ لگ رہا ہے اس کا آدھا پرسنٹ اسے دینا پڑے گا ایک طرح آپ کو آپ کو سمجھاتا ہوں جسے مالی جو پچاس ہزار روپے لیے پچاس ہزار لیے اس پہ دس پرسنٹ جو ہے انٹرس لگ رہا ہے تو اس کو جو ہے پانچ پرسنٹ انٹرس دینا ہوگا پانچ پرسنٹ جو ہے سرکار دے گی یعنی 50% جو ہے انٹرسٹ ہے وہ سرکار اٹھا رہی ہے تو یہاں پر جو ہے 5% اسے انٹرس دینا ہوگا اگر 10% اس پہ ہوگا پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے جتنا بھی ہو چاہے 12% ہو چاہے 14% ہو اس کا آدھا ہی انٹرسٹ اس کو وہاں پر دینا ہے تو اس میں کون سا ہے ہمانچر پردش مکھے منتری لگو دکاندار کلیان یوجنا تو یہ جو ہے 2023 میں سٹارٹ کی گئے تھی شمال جو سمال شاپ کے رپرس ہیں شمال بزنسمن ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے دپارٹمنٹ آف رولر ڈوٹمنٹ اور پچائتی رات جو ہے اسے ہینڈل کر رہا ہے تو کافی سارے سکیم ہو گئی ہے ویڈیو پتہ نہیں کتنی لمبی ہو گئی اب میں بھی تھک گیا ہوں بولتے بولتے continue تو چلو دیکھتے ہیں کتنی سکیمز رہ گئی ہمار پاس ہمانچر پردش ہم گمگا سکیم ٹھیک ہے ہم گمگا سکیم ہے تو یہ بھی جو ہے بجٹ میں لائے گئی تھی اس میں کیا تھا اس میں جو ہے کاؤ کا جسے جو گائے کا دودھ ہے وہ سرکار خریدے گی ٹھیک ہے تو سارگار کتنے ریٹ پر خریدے گی تو بھار بھی ریٹ بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اتنے ہائی ریٹ میں کون ہی جو ہے خرید سکتا ہے ابھی آپ کو بتا ہے دودھ کا ریٹ چلا ہوا ہے مگر پچاس روپے چلا ہے کہیں سارڈ میں چلا ہوا ہے ٹھیک ہے جو بھینس کا ہے وہ تھوڑا مہنگا ہے مگر اتنا بھی بھینگا نہیں ہے تو انہوں نے اس لئے کیا تھا تاکہ جو ان کو پال رہے گائے بھینسوں کو ان کو جو ہے ایک اچھا دا مل سکے ایک اچھا جو ہے روزگار مل سکے تاکہ وہ گائے اور وہ پال رہے ہیں اس سے وہ اپنا گھر چلا پائے مگر اس کو بھی جو ہے وہ implement نہیں کر پائے کہ ہاں کاؤ کا اسی روپے پر لیٹر میں خریدنا تو جب بھار سستے میں اویلیبل ہے پچاس آٹھ کا مل رہا تو اسی میں کیسے لے سکتے ہو تو یہ انہوں نے نکالا تھا کہ بس ان کی جو ہے آئے بڑھائی جا سکے تو یہاں پر جو ہے اسے بھی اچھے سے implement نہیں کر پائے تو کونسی سکیم ہے ہمارشتر پتش ہم گنگا سکیم تو اس میں جو ہے سرکار کا پلان تھا کیا پلان تھا جو کیٹل ریئر سے ان سے جو ہے دودھ جو ہے خریدنے کا گائے بھینس کا کیسے روپے لیٹر پہ 80 روپے گائے کا اور بھینس کا جو ہے 100 روپے پر لیٹر پہ نیکس دیکھتے ہیں 100 سنچائی یوجنہ تو 100 سنچائی یوجنہ اس میں بس اتنا یاد رکھنا 90% جو ہے financial assistance دی جائے گی ٹھیک ہے small اور marginal فارمل ہوں گے انہیں جو پمپ سیٹس ہوں گے پمپ سیٹس خریدنے کے لئے 90% جو ہے سبسیڈی دی جائے گی اور جو میڈیم ہوگے بگ فارمر ہوگے انہیں 80% یہاں پر دی جائے گی تو زیادہ کچھ یاد کرنے کی ضرورتی ہے اگر آج ہے 100 سنچائی یوجنہ solar irrigation scheme ہے ٹھیک ہے تو irrigation پانی دینے والی scheme ہے آپ کی کھیتوں کو تو یہاں پر کہہ جو آپ solar پمپ لوگے اس میں جو ہے 90% جو ہے سبسیڈی دے گی سرکار کس کو جو small اور marginal فارمر ہوں گے اور جو میڈیم اور big farmer ہوں گے انہیں 80% سبسیڈی دی جائے گی تو بس یہ یاد رکھنا ہے کتنی پرسینٹ یہاں پر سبسیڈی دی جارہی ہے پھر ہے مکہ منتری شہری عجیوی کا گارنٹی یوجنہ تو یہاں پر دیکھیں عجیوی کا گارنٹی یوجنہ تو گارنٹی دی جارہی کہ 120 دن کا کام سرکار دے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر urban area سے وہاں پر سرکار 120 دن کا روزگار دے گی تو یہ کب ہوا تھا جب کرونا آئے تھا تو اس ٹائم جو ہے employment اتنی تھی نہیں لوگ کام نہیں تھا تو اس کے لئے جو ہے یہ سکیم لائے گی تھی 120 دن کا جو ہے سرکار کام دے گی ہی دے گی تو جو urban area ہے وہاں پر 120 دن کا کام دے گی اس کے لئے مکہ منتری شہری عجیوی کا گارنٹی یوجنہ جو ہے لائے گئی تھی پھر اٹل وردی یوجنہ تو ایک سے لے کے باروی تک کے جو بچے ہیں انہیں free uniforms دی جاتی ہے سکول میں تو کس یوجنہ کے انٹر اٹل وردی یوجنہ ٹھیک ہے ایسے پوچھ سکتے ہیں جو free uniform scheme ہے اس کا نام کیا ہے جو مہنچہ پردیش میں چلائے جاری ہے تو اس کا نام ہے اٹل وردی یوجنہ تو اس میں ایک سے باروی تک کے بچوں کو free uniforms دی جاتی ہے اور first six اور ninth کے جو student ہوتے ہیں انہیں school bag بھی free دی جاتے ہیں ٹھیک ہے first میں ملے گا پھر sixth میں اور ninth میں جو ہے free school bag بھی ملے گا ساتھ میں جو ہے سال کی دو uniform دی جاتی ہے تو اٹل وردی یوجنہ جو ہے اس کا نام ہے next ہے ایک بوٹا بیٹی کے نام تو نام سے پتہ لگ رہا ہے ایک بوٹا کیا ہوگا ہے ایک پودھا ہو گیا اور یہ بیٹی کے نام یعنی بیٹی کے نام ایک پودھا جو ہے یہاں پر اگانا ہے تو کوئی بھی وقتی ہے جس کو جو ہے girl child ہوتی ہے تو forest department کیا کرے گا وہاں پر جو ہے اسے کیا دے گا ایک plant sapling دے گا ٹھیک ہے ایک پودھا دے گا تو یہاں پر جب بھی girl child ہوگی تو اس کے لئے جو ہے ایک بوٹا بیٹی کے نام جو ہے لگانا پڑے گا تو اس کیم کا انٹر جو ہے پیڑ جو ہے لگانے کی ایک طرح آپ کا ہرہ بھرہ state بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایک بوٹا بیٹی کے نام next ہے hp1 سمردی جن سمردی سکیم ٹھیک ہے نام کے hp1 سمردی جن سمردی سکیم تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں جو ہے پچیس پرسنٹ سبسیڈی دی جائے گی کوئی میڈیکل پلانٹ لگانے کے لئے ٹھیک ہے میڈیسنل پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کو لگانے کے لئے جو ہے پچیس پرسنٹ سبسیڈی دی جائے گی تو یہاں پر جو فارمرز ہوں گے اگر وہ میڈیسنل پلانٹ لگاتے ہیں تو انہیں پچیس پرسنٹ سبسیڈی جو ہے سرکار دے گی hp1 سمردی جن سمردی سکیم کے انٹر next ہے hp5 سکیم تو یہ تو آپ نے دیکھی ہوئی ہے جیسے کی آپ کے جو development block ہوں گے مان لیجی آپ کا جو area ہے وہاں پر جو ہے park بنائے گئے ٹھیک ہے پنچھ وٹی park ان کا نام بھی رکھا ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے elderly people کے لئے بنائے گئے ہوئے ہیں تاکہ وہاں گھوم سکیں ٹھیک ہے منری کا worker جو ہے اسے بناتے ہیں منری کا scheme کے انٹر جو ہے جو ہے جو ہے بنائے گیا تو یہاں پر جو بڑے لوگ ہیں ان کے لئے تاکہ وہاں پر وہ گھوم سکے تو آپ نے بھی اپنے area میں جو ہے دیکھے ہوں گے SP پنچھ وٹی scheme کے انڈر next ہے HP سون جنتی ناری سنبھل یوجنہ اس میں کیا ہے HP سون جنتی ناری سنبھل یوجنہ تو ناری سے لیٹڈ ہوگا تو اس میں کیا ہے جو elderly women جن کی age 65 سے 69 ہے تو انہیں کیا ہے 1000 روپے پر منتھ دیے جا رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو 1000 روپے جو ہے پر منتھ یہاں پر دیے جا رہے ہیں جن کی age 65 سے 69 ہے HP سون جنتی ناری سنبھل یوجنہ کے انڈر next دیکھتے ہیں HP مکھے منتری گرام کوشل یوجنہ تو گرام کوشل یوجنہ اس میں جو ہے کوشل دیا جا رہا ہے یعنی انہیں train کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ویکتی ہے ان کے اس کے انڈر جو ہے train کیا جائیں گے تو کس لئے train کیا جائیں گے جیسے وڈ ورک کے لئے میٹرل کرافٹسمن کے لئے لوکل آرٹیفیکٹس کے لئے ہینڈ لومز کے لئے جو ہے train کیا جائے گا ٹھیک ہے لوکلز کو رورل یو تھے ان کو تو یہاں پر کس کے انڈر HP مکھے منتری گرام کوشل یوجنہ تو بس نام پتہ زیادہ یہ ایمپورٹن نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو HP مکھے منتری گرام کوشل یوجنہ گرام کوشل گیا ہو گیا یعنی رورل ایریا میں کوشل دیا جارہے یعنی سکلز دیا جارہے ٹھیک ہے کسی سکل میں جو ہے انہیں مہارتی بنایا جارہا ہے تو یہاں پر ہینڈ لوم کا ہو گیا وڈز اینڈ میٹرل کرافٹسمن ہو گیا اس میں جو ہے انہیں مہارتی کا آجاتا ہے تو اس میں جو ہے 20,000 ہیکٹر جو لینڈ ہے اسے جو ہے ہوتری کلچر جو ہے کور کیا جارہا ہے ٹھیک ہے تو اسے جو ہے اسیان ڈولمن بینک کی مدد سے چلایا گیا تھا پہلے پانچ سال میں فرس فیز میں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نیاز رکھنا ہے ایچ پی شیوہ ہوتری کلچر پروجیکٹ تو ہوتری کلچر سے جو ہے یہاں پر لیٹڈ ہے 20,000 area کو جو ہے یہاں پر ہیکٹر کو ہوتری کلچر area جو ہے develop کیا جا رہا ہے اور کس کی سائتہ سے چلایا جا رہا ہے اسیان development bank کی سائتہ چلایا جا رہا ہے تو یہ بھی اگزام میں بوچھ منتری سکھ آروگیا یوجنا تو اس میں کیا ہے یہاں پر free medical facility دی جائے جو بھی ویکتی 70 سال سے بڑھا ہے all such farmers and elderly people جن کی 70 سال سے زیادہ عمر ہے انہیں free medical facility دی جائے گی مکھیا منتری سکھ آروگیا یوجنا تو سکھ آروگیا یوجنا ہے اس کے کوئی بھی فارمر ہو یا elderly people ہو جس کی 70 سال سے زیادہ عمر ہے اسے free medical facility دی جائے گی مکھیا منتری سکھ آروگیا یوجنا کے under next دیکھتے ہیں مکھیا منتری سکھ شکشا یوجنا تو سکھ شکشا یوجنا سے کیا سمجھے شکشا سلیٹیڈ ہوگا تو یہاں پر کوئی ویڈو ہے ہمارچہ پردیش میں ان کے بچوں کو یہاں پر منتری پیسے دی جائے ہیں کوئی ویڈو ہے جس پتی نہیں ہے اور اس کی اینویل انکم سبھی سوڑ سے ایک لاکھ سے کم کسی ویڈو کی بچے کو پر منت ہزار روپے دی جائیں گے ستی بچے کی جو ایڈو کی کھرچہ ہے وہ سرکار اٹھائے گی جو ویڈو ہوگی جس کی جو ہے اینویل انکم ایک لاکھ سے کم ہوگی ٹھیک ہے اور اسے جو ہے وہاں پر ایڈمیشن دیلائے جائے جائے 38 میڈیکل کالیجی جائے انجنیر کالیج آئی ایمی جو ایڈمیشن دیا جائے گا ساتھ میں ایک ہزار پر منت will be given in the account of all eligible children of videos ٹھیک ہے تو ایک جو والمکی community کے لوگ ہیں جن کی ڈھائی لاکھ سے انکم کم ہے انہیں جو تین لاکھ روپے دی جارہے ہیں گھر بنانے کے لئے کس میں مہاریشی والمکی کامگار عواز یوجنہ تو والمکی تو لکھائی ہے تو والمکی community کے لوگ جن کی ڈھائی لاکھ کم جن پر سائنس کے پوست گیجویٹ کو بھیجا جائے گا دو سال کی scholarship لے ڈھائی گیو سکولرشپ فور two years for research on climate change and environment protection یہاں پر کیا نام مکھی منتری حرید وکاس چھتر ورمکی یوجنہ اس کے اندر جو ہے next four years میں دو villages select ہوں گے خطروتی یوجنہ پھر راجیو گاندی پرکرتک کھیت سٹارٹ اپ یوجنہ تو اس میں 10 farmers جو لائزر یوز کرتے اس کی جگہ انہیں کی کاؤ ڈنگ کا یوز کرنا ہے تو یہاں پر نیچرل فارمن کو اس میں پرموٹ کیا جا رہا ہے اور جو نیچرل فارمن سے جیسے وہ اگائیں گے 20 quintal جو اگائیں میز 40 روپے پر kg کے حساب سرکار ان سرکار مس msp پہ خریدے گی اور جو میز ہے اس 30 روپے پر kg ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے گرین کو 40 روپے پر kg اور میز کو 30 روپے پر kg کے حساب سے خریدے گی اگر organic farming سہارا لیتے ہیں مس پہ سرکار 20 quintal تک maximum خریدے گی naturally grown grains کو یہ کس کے under ہو رہا ہے نام کیا ہے اس نام ہے راجی گاندی پر کھتی کھتی سٹارٹ اپ یوجنہ دیکھیں پر کھتی نیچرل فارمی پر موٹیویٹ کیا جائے گا نیچ دیکھتے ہی بھیڑ بکری پالک پروسان یوجنہ بھیڑ بکری بکری سے جو ہے یہاں پر فارمر سے انہیں FMD ویکسین دی وارمن میڈیس اور ادر میڈیس دی جائے گی جو گوٹ ہیں تو یہ پر ٹوٹل ہمارش پردش میں آٹھ لاک شیپ ہیں اور بکری پالک پروسان یوجنہ کے اندر جو ہے یہاں پر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب تک کوئی بھی جو پروزن نہیں ہے جو یہاں پر ہمارش پردش میں لیا جا رہا ہے میرا اپنا ودی میرا ودی میرا سمان اس میں کیا ہوگا مالی چیف منیسٹر ہوگے بلوک لیول آف سر ہوگے یا اور بھی آف سر 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 کو جو گو بلوک مالی 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 جو ہے اچھا کرنا ہے کسی نہ کسی وے میں چاہے فری ٹیچنگ وہاں جا کے جو ہے یوگا کلاسیز دے دی کچھ نہ کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کوئی انٹرسٹڈ ہوگا وہ بھی جو ہے ایسا کر سکتا ہے کس یوجنہ کے اندر اپنا ودیالے میرا ودیالے میرا سممان ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہے ہماری یوجنہیں تھی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی شاید ویڈیو ایک گھنٹے کے آس پاس بن گئے ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا باقی ابھی آپ کے لئے جو ہے بجٹ کی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے دوزار چوبیس پچے کی آپ کے لئے جو ہے اب میں ایکنومک سروے کی ویڈیو بھی لکھے آوں گا تو چینل کو جو ہے سبسکرائب کر کے رکھنا لائک کر دینا ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہوگی آپ کو بہترین کنٹینٹ دینے کے جو ہے پوری کوشش کروں گا تو یہاں پر جو ہے تیس سے بھی زیادہ جو ہے سکیمز کور کی ہے آج تک جتنے بھی ہمانچہ پردش میں سکیم چلائے گئی ہے وہ سب میں نے کور کر دیا ایک آدھی رہ گئے ہوگی جیسے یہاں پر جو ہے ہمانچہ پردش میں ہزار روپے دی جاتے ہیں employment جو ہے دی جاتا ہے allowance دیا جاتا ہے جیسے مان لے جی آپ کوئی course کرنا چاہتے ہیں مان لے جی آپ tally کا course کرنا جاتے ہیں تو وہاں پر دو سال تک جو ہے آپ کو ہزار روپے دی جاتے ہیں تو وہ چھوٹی موٹی سکیم میں میں نے چھوڑ دیا باقی maximum جو ہے یہاں پر ساری جو ہے cover کر دی گئی ہے جو آپ کے exam point view سے important تھی تو باقی ویڈیو کے اتنے رکھتا ہوں آپ سے اگلی class ملوں گا تب تک کے لئے شبق ہے Thank you